اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل میں ہوں کاسیم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی کوڈنگ سکلز کو یوز کرتے ہوئے ارننگ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو کہ سٹوڈنٹس ہیں اور جن کے پاس جابز نہیں ہیں اور ان کے پاس کچھ اچھی سکلز ہیں اس کے ریلیونٹ کوڈنگ کی ریلیونٹ اور پروگرامنگ کے ریلیونٹ آپ کس طرح ویڈاوٹ جاب اور ویڈاوٹ ڈگری ان چیز کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی ارننگ کر سکتے ہیں تو ٹائمز آئے کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں بس ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانلے اس کو سبسکرائب کریں تاہاں کہ آپ کو مزید اس طرح کے ٹپس ملتے رہے ہیں تو کوڈنگ سے مراد یہ نہیں کہ میں یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ جو آئیڈیاز دے رہا ہوں جن کو میں نے خود پچھ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے خود بھی یوز کیا اور خود یوز کر کے میں نے بہت اچھے پروجیکٹس بیڈ کی ہیں اور ان کو کر کے ڈلیور کیے ہوئے ہیں اور ان کا بینیفیٹ مجھے یہ ہوئے کہ مجھے وہ کلائنٹ پرمانٹ مل گئے ہیں اور وہ مجھے منتھلی بیس پہ اور انولی بیس پہ بھی پے کرتے رہتے ہیں تو کوڈنگ اگر آپ کو مائنر سے بھی آتی ہے بگنر رہے ہیں یا پھر انٹرمیڈیڈ لیول پہ ہیں تھوڑا سا کرنا چاہتے ہیں سٹارٹر ہیں تو کینڈلی آپ اس کو ایز ای چیلنج ٹیک اپ کریں اور ٹیک اپ کرنے کے ساتھ آپ لوگ اس پہ کام کرنا شروع کریں جب تک آپ کوڈنگ کی سکلز میں چیلنج کو فیس نہیں کریں گے آپ لوگ تب تک نہیں سمجھ سکتے تو سب سے پہلا میتھرڈ جو ہے وہ ہمارا ہے فری لانس کیا ہم فری لانس پروجیکٹس کہاں کہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ آپ کو ویب سیٹس بتاتا ہوں جہاں پہ آپ لوگ فری لانس پروجیکٹس گیٹ کر سکتے ہیں سب سے آپ فائیور یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کچھ ویب سیٹس اوپن کرنے لگوں آپ نوٹ ڈون کر لیں فائیور ہے ٹھیک ہے اگر یہ پروفیشنلز کے لیے ان کو فری لانس کا تھوڑا نالیج ہے تھوڑی کمیونکیشن سکلز اچھی ہیں اور اگر ان لوگوں کو ان کا آئیڈیا نہیں ہے وہ گرو.com پہ بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی گرو ایک فری لانس پلیٹ فارم ہے آپ اس کے اوپر چونکہ اس کے اوپر کمیونکہ آپ کو لوگ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں پیپل پر اور ہے ٹھیک ہے یہ پہلے میتھڑ کے کچھ سب سیکشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اوپر آپ اپنی پروفائل سیٹ اپ کر کے اور پروجیکٹ گیٹ کر سکتے ہیں یہ میں کچھ ویب سیٹز اوپن کر رہا ہوں جن پہ آپ اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی بہت پروفیشنل چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں تھوڑی رسپونسیبیل پروگرامنگ کے اوپ لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں پروفیشنل کورڈر بننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اپورک ہو گیا فائیور ہو گیا فریلانس بھی ہے آپ ہمیشہ صرف فائیور کی اوپنا بیٹھا رہے کریں اگر آپ کا فائیور نہیں چلتا تو آپ ورک پہ ٹرائے کریں آپ ورک نہیں چلتا تو گروہ پہ ٹرائے کریں گروہ نہیں چلتا ہے تو آپ پیپل پر آور پہ جائیں فریلانسر پہ جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے تباہی ہیں ہر کام آپ کو جنابے کے ویشیانہ طریقے سے آپ کر سکتے ہیں پروگرامنگ کے اور آپ بڑے میں کوڈنگ کا کیڑا ہے تو آپ اس ویب سیٹ پہ ہیں اور آپ کو اس میں ہائیلی پیئنگ کلائنٹ مل سکتے ہیں آپ اس پہ اپنی پروفائل بنائیں گے سمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ ایز ایٹا ٹاپ ٹیلنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے آپ کا ایک شورٹ انٹرویو ہوگا اس کے بعد آپ کو پرمنٹ اور ہائیلی پیئیڈ کلائنٹس ملیں گے یہاں پہ آپ نے فریلانس پروجیکٹ یہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں فریلانس پروجیکٹ آپ کو جوب کی ضرورت نہیں آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے یوٹیوب سے سیکھا آپ نے کسی بھی ویب سیٹ سے سیکھا کسی انسٹرکٹر سے سیکھا کسی سینئر سے جنئر سے کسی یوٹیوب چینل کسی ویب سیٹ سے آپ نے سیکھا تو آپ اس کو یہاں پہ پلائے کر سکتے ہیں آپ نے کچھ سٹارٹ اپ ٹیمپلیٹس بنالیں کچھ چھوٹا موٹا پورٹفولیو بنا لیں ویب سیٹ پر کام کرتے ہیں تو ویب سیٹ بنا لیں کسی پروجیکٹس کا کام کریں ڈیکسٹر پروجیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بنا لیں تو ابھی میں آپ کو یہ ڈسکرس نہیں کروں گا کہ ڈیکسٹر پروجیکٹ کے اور ویب اپلیکیشنز کے میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فریلانس پروجیکٹس کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیہانس اگر آپ ڈزائنرز ہیں تو بیہانس پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیمیو پر جا سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو گراف پر ہے ٹھیک ہے بیمیو پر جا کے آپ اپنا وہ بنا سکتے ہیں پراپر بیہانس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ وہ ویب سیٹ جہاں پر آپ اپنا پورٹفولیو ڈسپلی کرا کے پراپر اپنے سرویسز ایڈ کر کے ورڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ اسیز میں ایکسپلٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ویب سیٹ ہے جو کہ پروفیشنلی یوز ہو رہی ہیں آج کل پہلا میتھرڈ یہ ہے جو کہ آپ کو ایک پراپر کیریئر کی طرف لے کے جاتا ہے جو لوگ آپ میں سے زیادہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں کل کو وہی سی ای اوز بن جاتے ہیں وہی اپنی اپنی کمپنیز جو ہیں وہ اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا میتھرڈ یہ ہے فریلانس پروجیکٹس آپ کو بہت سارے گروپس ملیں گے آپ فیلٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گیٹ پروجیکٹس فریلانس اپورک جو لوگ انسکسیسفل رہتے ہیں ان مارکٹ پلیسز پہ فائیور اپورک فریلانس پیپل پراؤں اور بیہانس اور سب پہ ان کو وہ آرڈر نہیں ملتا ان کا ٹائم ویسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کمیونکیشن کرنی پڑتی ہے تو یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں یہ نا دیسی لوگ ہیں ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ گروپس بنائے ہوئے ہیں اور یہ وہ میڈل مین کا پٹول ادا کرتے ہیں یہ لوگ کمیونکیشن میں اچھے ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ گورے سے پروجیکٹ لے لیتے ہیں اور آگے میڈیوکر ٹائپ کے بچے ڈونڈتے ہیں جن کو سے وہ کام کروا سکتے ہیں جن کو نیڈی لوگوں کو ٹونڈتے ہیں اور اگر وہ انہوں نے پوسٹ کی ہوتی ہے دیکھیں نا دو ہزار دو سو بانمے ہزار ان کے میمبر ہیں یعنی کہ آلموس ان کے تین لاکھ میمبر ہیں تقریباً تو دس سے پلس پر ڈے پوسٹ ہوتی ہیں یہاں پہ ان کے ایک لاکھ سنتیس ہزار میمبر ہیں اور دس سے پلس ان کے پوسٹ ہوتی ہیں ریلی مطلب نارمل جو ایوریج ان کے پروجیٹ پوسٹ ہوتے ہیں وہ منیمم دس پوسٹ ہوتی ہیں یہاں پہ تو آپ ان کے اوپر بیڈ کر سکتے ہیں get order on فائیور ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ طرح گروپس بنے آپ یہاں سے فلٹر کر سکتے ہیں پوسٹ کے حساب سے پپل کے حساب سے پلسز کے حساب سے اگر آپ کو یو ایس اے کے گروپس دیکھنا ہے تو آپ یو ایس اے کے گروپس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پلس دیکھنا چاہتے ہیں لوکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تلہور کی کوہارٹ کی کہیں کی بھی آپ لوکیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں پرائز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وزٹڈ بائی فرینڈ کہ اگر آپ کا کوئی اچھا فرینڈ ہے جو کسی گروپ میں ایڈ ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ فرینڈ جو آپ کا ہے وہ بہت اچھی ایڈنگ کرتا ہے آن لائن تو آپ اس کو تھوڑا سا فالو کریں دیکھیں جو بندہ آپ کی نظروں میں سکسیسفل ہے نا اس سے جیلس نہیں ہوا کریں اس کو تھوڑا سا فالو کر لیا کریں اگر آپ میں ہمت نہیں ہے اسے فالو کرنے کی تو تھوڑا اسکیپ اوگس کو تھوڑا چھپ کے فالو کر لیا کریں لیکن سکسیسفل بندے کو فالو کیا کریں اور جو حسد ہوتا ہے نا وہ انسان کو ختم کر دیتا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے لئے چیزیں اچھے سے کام نہیں کر رہی تو کسی دوسرے کو دیکھ لیں جو اچھے سے کام کر رہے تھوڑی گائیڈنس لے لیں تھوڑا جھک جائیں کیونکہ ہمیشہ فال جھکی ہوئی ٹھائنی کوئی لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا آپ لوگوں نے ان چیزوں کو فیلٹر اٹھ کرنا ہے اوپن ہوں جو جوبز اب بھی اوپن ہیں پلیسیز اوپن ہیں جوبز اوپن ہیں ٹیک آوٹ لوکیشنز یہ فیلٹر آپ کو خود بتا رہے ہیں یہ سیلف ایکسمنیٹری فیلٹر ہیں جو آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ گروپ جوائن کریں گروپ جوائن کر کے آپ وہاں اندر بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سرچ کے اندر فیلٹر لگے ہوتے ہیں تو آپ فیس بوک گروپ سے بھی جا کے کوڈنگ کے پروجیکٹس لے سکتے ہیں ایس ایس سٹوڈنٹ میں بھائی دیکھے ہیں جو کہ بہت اچھے ٹیلنڈڈ ہے اور بہت اچھا سکلز ہے ان کے پاس لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے انٹرویو دیں اور وہ جا کے پروجیکٹس بیڈ کریں خود کو ڈیفائن کریں خود کو نا وہ کونفیڈنٹ نہیں سمجھتے اس چیز میں کہ کوئی مجھ سے پتا نہیں کیا پوچھے گا مجھے تو آتا ہے نہیں آپ جب تک سیکھتے رہیں گے رہے ہیں چیزوں کو آپ کو تب تک یہی لگے کہ آپ کو نہیں آتا آپ صرف کام کرنا شروع کریں ایک دن آپ کو یہ چیز ضرور فیل ہوگی کہ جتنا آپ کو آتا ہے جتنا آپ کر چکے ہیں آپ کسی کو بھی ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائی نہیں کر سکتے کبھی بھی پروگرامنگ کے تھو کیونکہ پروگرامنگ جو ہے انکریمنٹل ایک پروسیس ہے یہ انکریز ہوتا رہتا ہے پروگریسی فریمور اکینس کے وہ اپ ڈیٹ ہوتے رہتے ہیں لوگوں کی لوجک سینج ہوتی رہتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ آپ سیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ بگنر ہیں آپ کو تھوڑا سا ایسٹی ایمل صرف آتی ہے تو آپ ایسٹی ایمل کے پروڈک لینا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لکھ دیں ایسٹی ایمل ٹھیک ہے سرچ کریں ایکسپلور کریں ٹھیک ہے ایسٹی ایمل سیسے وہ سپنٹ کر رہے ہیں اس کو دوبارہ ریٹرائیو نہیں کر رہے نا ریٹرن نہیں لے رہے اس کو تو آپ بے وقوف ہیں میں تو سیدھا یہی بولوں گا لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس لیپ ٹوپ یا موبائل ہے آپ پیسے نہیں کمارے تو وہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا غلط اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ گائیڈنس نہیں دیتے ہیں یا بتاتے نہیں ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بتاتے پیسے کیسے کماتے ہیں تو یہ وہ گروپس ہیں جن کو جوئن کر کے آپ ان کی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ لائک آپ ہم ہی اس کام کو کر سکتے ہیں آپ ہمیں چانسز دیں گے دیکھیں لوگوں نے اپنے بروشیرز بنائے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ تھا پہلا میتھرڈ ٹھیک ہے پہلا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ فریلانس پروجیکٹ اٹھا لیں دوسرا میتھرڈ یہ ہے اگر ان چیزوں میں کونفیڈنٹ نہیں ہیں آپ کی کمیونکیشن اچھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو ریموٹلی کام کرنا اچھا نہیں لگتا تو اگر آپ لوکل کلائنٹس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں لوکل کلائنٹس سے مطلب کیا ہے کہ میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں گوگل کے اوپر میں ہوتل نیر بھائی ہوتل نیر بھائی فوڈ ریسٹورنٹ ٹھیک ہے اب میں نیر بھائی فوڈ ریسٹورنٹ اوپن کر لے تو میرے پاس تقریباً کافی زیادہ پلیسیز آگئی ہیں یہ دیکھیں یہ رسرچ چیز ہے میرے پاس تو میں کیا کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو اپروچ کرنے کی بجائے میں پہلے ان کے لئے ایک چھوٹا سا سسٹم بنا دوں ضروری نہیں کہ آپ پوائنٹ آف سیل بنائیں آپ چھوٹی سی ایک چٹ لے گیا تا ایک پرچی لے گیا جس پر اوپر وہ فیڈ بیک لیتا ہے تو آپ صرف فیڈ بیک ٹیکنگ ایب بنا سکتے ہیں ان کو جا کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ ایب بنائی ہے یہ میں آپ کے لئے سیل کر سکتا ہوں آپ کو کام کسٹومائز کر کے دے سکتا ہوں تو کیا آپ یہ لینا پسند کریں گے تو دس میں سے ایک یا دو تو آپ سے کنفرم ہو جائے گا تو سوچیں اگر آپ دس کو بیٹ کر رہے ہیں تو آپ دو کلائنٹ لے رہے ہیں اور اگر آپ پچاس کو کریں گے گٹ تو آپ کو چھے سے سات کلائنٹ تو ملے جائیں گے تو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگ اپنے کانفیڈنٹ اس چیز کو سمجھتے کہ ہماری جو بنائی ہوئی پروڈٹ ہے وہ کسی کے کام بھی آ سکتی ہے کہ نہیں جب تک آپ کو اپنی پروڈٹ پر کانفیڈنٹ نہیں نہ ہوگا آپ خود اس کو چلانا نہیں سیکھیں گے اس کو کانفیڈنٹ نہیں کریں گے آپ اس چیز میں ہمیشہ اپنے اندر نہ ختم رہیں گے کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے کوئی آئے گا ہاتھ پکڑے گا مجھے بتائے گا تم یہ کر کیا تو تھوڑا لوجک ہے آپ کچھ 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 چاہیے ہوتا ہے کسی کو صرف آکانٹ چاہیے ہوتا ہے کسی کو صرف آرڈر ٹیکنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے کسی کو صرف فیڈ بیک کے لیے چاہیے ہوتا تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایپ 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 سکتی ہے تو آپ ان کو کر کے لوکلی وینڈرز کو سیل کر سکتے ہیں ایک ٹائم آپ نے کیا ہوا پورٹ بہت سارے لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں سیم اگر آپ جیولرز کی دکان پر جاتے ہیں جو جیولی سیل کرتے ہیں اپنی بجٹنگ میں بہت اشیو ہوتا ہے ان کو ریکارڈز رکھنے میں تو آپ ان کو ایک پرائیویٹ پوائنٹ آف سیل بنا کے دی سکتے ہیں جو صرف ان کے لئے ہو تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ لوگ لوکل وینڈر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو تیسری کیا ہو سکتی ہے تیسری پروجیٹ پر جاتے ہیں تیسرے میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کوٹنگ کو یوز کرتے ہو اگر آپ کے پاس سکلز ہیں آپ کے پاس پیسے بھی نہیں آپ ایک اچھا ایڈیا ایسا ہے کہ آپ اتنے آئیڈیا کام کرے گا یہ تو ایک آئیڈیا تھا کسی کا فیس بک ہے یہ بھی کسی کا آئیڈیا تھا کسی نے کسی سے بنوایا اور آج یہ دیکھیں اتنا بڑا سیٹ اپ ہے آپ کے پاس آئیڈیا ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ آئیڈیا بہت سکسیسفل ہوگا اور آپ نے اس کے اوپر ان ٹیپس ریسرچ کی ہوئی ہے لیکن آپ کو کوئی بندہ چاہیے جو اس بنوا دے تو آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں کسی سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ہے تم یہ کام کر سکتے ہو ان کے بیچ میں سائن کرنا ہے ان ڈی ہوتا ہے نون ڈس کلی ایگری منٹ جس میں ساری پارٹ اس چیز پہ ایگری منٹ کرتی ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو پارٹنر لے کے چلیں گے اور جب بھی ہم چیز کو چھوڑیں گے تو تیہ شدہ امانٹ اور پرسنٹیج کے مطابق ہم اس کو ڈی وائیڈ کریں گے یا جس نے اس کو آن کرنا ہوگا وہ باقی دونوں کو یا باقی والے کو کیا پی کرے گا تو ٹھیک ہے اگری منٹ جتنی مرضی آپ کی سچی پکی یاری ہے اگر آپ نے اگری منٹ نہیں کیا تو آپ کی یاری بھی خطرے میں اور آپ پروجیک بھی خطرے میں ٹھیک ہے تو چوتھا یہ ہو سکتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آئیڈیا شیئرنگ ویب سائٹ دیکھتے ہیں آئیڈیا شیئرنگ ویب سائٹ دیکھیں بزنی آئیڈیا شیئرنگ یہاں پر سیل کر سکتے اپنے آئیڈیا ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ میں لے سکتے ہیں اگر آپ کا اتنا آئیڈیا ہے تو آپ لوگ اس پر فنڈنگ لے سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں یہ وہ کام ہے جو جو آپ کے پروون نالیج اور ریسرچ اور ایکسپریئنس پہ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایکسپریئنس نہیں ہے لیکن ریسرچ بہت اچھی ہے اور ہوتا ہے اور مزور بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک سائٹ کے اوپر تو ان میں سے کوئی ایک پارٹ آپ بن سکتے ہیں جب آپ کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایکسپریئنس اوپر سے آورسی کر سکتے ہیں سکتے ہیں ساری چیزیں آپ لے کے چل سکتے ہیں آپ کو صرف کام یا کر نا آپ نے صرف اٹھ نا اور اٹھ کے تھوڑی سی ہمت کر نا ٹھیک ہے آپ نے صرف پتھر بھینک پانی کے اندر پانی ہلچل خود شروع ہو جاتی ہے تو وہ لہر بنانے کے لیے کوئی کنکر بھینک نہ پڑے گا تو سٹارٹ کریں بجائے آج بیٹھنے کے شروع کریں ریسرچ کریں کسی سے پوچھنے کا انتظار نہ کریں اگر آپ بھٹکتے اس ویڈیو تک آ گئے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی آپ نے ہمت کی ہوگی چلیں کلک کر لیتے ہیں آج آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ آپ نے کام کرنا ہے کوئی لائف میں کچھ سیکھ نہ ہے اس کے بعد چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کونٹسٹ میں حصہ لے سکتے ہیں پرائیز ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری پروگرامی کونٹسٹ ہے کھا تو لسٹ پروگرامی کونٹسٹ ٹھیک ہے یہ آئی سی ای 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 ایم ڈی میٹ سی ہوتے ہیں آئی ایکس سٹریم ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈین کمپیوٹنگ علمپیڈ ہوتا ہے انٹرنیشنل علمپیڈ انہیں انفرومیٹکس ٹھیک ہے تو آپ ان کو نہ ریجسٹر کر سکتے ہیں ان کے پروپر میں ویڈیوز بناوں گا کہ آپ کس طرح ان کے اوپر ریجسٹر کر سکتے ہیں ون بائی ون ایک ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ ان پروگرامی کونٹیکس میں کس طرح ویڈ گروپ حصہ لے سکتے ہیں ایز انڈویجوال حصہ لے سکتے ہیں اور ان کے کتنے کتنے بڑے پرائز ہوتے ہیں لوگ کمپنیز میں ہائر کر لیتے ہیں گوگل ہائر کر لیتا ہے مایکروسوفت ہائر کر یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جس کے تھو آپ ایک ہائر لیول پہ جا ہائر ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے پرفارم کرنے کے لیے اگر آپ خود کو اتنا سمجھ سمجھتے ہیں تو سٹرونگ رہیں آپ کے چھوڑے چھوڑے رسی جو ہے آپ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں تو پانچ جو میں آپ کو میتھ بتانے جا رہا ہوں جو ٹرک بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سمجھ دیں کہ آپ پروگرام کے لیے نہیں بنیں آپ لوگوں کو teaching کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ میں اتنا confidence نہیں آپ ویب سائٹ ٹھیک ہے css کی ویب سائٹ بتاتا ہوں free css css forum ہے ٹھیک ہے میں ایک ویب سیٹ دیکھ تھی بہت پیار یہ css میں اکثر وہاں سنپس لیتا ہوں ان کے اوپر google ads approved ہو جاتا ہے جتنی زیادہ یہ تو وہ دوسرا css ہے یار css snips ویسے تم css snippets یہ ویب سیٹ ہے css tricks آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری ویب سیٹ بنی ہو یہ آپ اس طرح کے کام بھی شروع کر سکتے چھوٹے 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 نا آپ میں css پہ جاتا آپ اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ورڈ پیس کو یوز کرتے ہوئے اور اس کو یوز کرتے ہو آپ چھوٹے چھوٹے اس طرح آرٹیکل لکھ سکتے جو آپ نے c++ c shop میں جاوہ میں پڑھا ہو ہے جو ویری بلس پڑھے ہوں ہیں ان کو لکھ سکتے ہیں آپ یہاں اس طرح تو تھوڑی میند ہے ایک سال ڈیڑھ سال میند کریں گے آپ کے پاس ایک اچھا خاص امانٹ آف ڈیٹا گیدر ہو جائے گا جس کے بعد آپ چھے ماہ تک آپ اپر ایڈسن اپروو کر سکیں گے سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آرہے ہیں یہ لنکس لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے کہ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو آپ اس طرح کی ویب سیٹ بنائے سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی ویب سیٹ نہیں بنانا چاہتے تو آپ ٹوٹل تھیوری والی ویب سیٹ بنائے سکتے ہیں تھیوریل فوائنٹ دیکھیں تھیوری بلای کلر کی ویب سیٹ تھی آپ دیکھیں انہوں نے کورس سیلنگ سٹارٹ کر دی ہے تو آپ کی چھوٹے چھوٹے سٹیپ کل کو آپ کے پوری پوری ایک پروڈ بن جاتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے لوگ کورس سیلنگ کر رہے ہیں اور اسی کے اندر کیا کر سکتے ہیں میں آپ دکھاتا ہوں سب تھیوری لکھی ہوئی ہے بکس کے اوپر سے تھوڑا دیکھیں ادھر سے تھوڑا خود لیکچر جو اس نے لی ہوتے ہیں آپ اس طرح لکھنا شروع کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں تک اس نے انہوں پورشن بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد سیلیکٹر ریڈنگ ہے انگلر ٹو یوسفل ریسورس دیوں ہیں کہ کس کس جگہ آپ ریسورس سے لے سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بلوگ بنائے سکتے ہیں ٹیکنیکل بلوگ بنائے سکتے ہیں ٹیکنیکل ویبسٹ بنائے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کام کر کے اوپر ایڈز کل کو شروع ہو جائیں گوگل کے اوپر آپ کی ٹریفک جتنی زیادہ ہوگی آپ اتنے زیادہ ارنگ ہونا شروع ہو جائے جس کے تھو آپ ایک ویل ارنڈ ڈیویلپر بھی بن سکتے ہیں اور ایک اچھے پروفیسر بھی اچھے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں اور اسی سے آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آخری میں ایک آپ کو ٹپس دوں گا اگر آپ انڈرائی ڈیویلپر ہیں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے انڈرائی ڈیویلپر میں اور آپ کو انٹرسٹ ہے آئیویس ڈیویلپر میں تو آپ اپ اپنی چھوٹی چھوٹی ایپ بنانا شروع کریں ایڈ ویڈیو ڈونلوڈ رہے چھوٹی چھوٹی ایپ سٹم چھوٹا بنالیں کارڈ ریڈر بنالیں کارڈ ڈاکومنٹ ریڈر کا سکینر بنالیں کوئی ٹھیک ہے پی ڈی ایپ میں کنورڈ دونے مالا چھوٹی چھوٹی ایپ بنا کے نا یہ دیکھیں نا کس طرح اس کے اندر بوم آیا ہو ہے 2018 میں اب بھی تک یہ دیکھیں اسی بوم پہ جا رہے جیسے چلو اس پہ تھوڑا زیادہ ہوا تھا لیکن یہ دیکھیں اس میں اس کا trend ڈون نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو آپ ایڈ موپ یوز کر سکتے ہیں ایپ بنائیں چھوٹی چھوٹی بھڑی موپ اپروف کروا کے تو اس کے اپر اپنی ایڈ کر سکتے ہیں جس کو بہت اچھا ریونیو مل سکتا ہے میرے خیال میں اگر آپ کی ایپ ایک ملین ڈون لوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو اگلی 20 ایپ کے اوپر موٹیویشن چھوڑے کام کرنے کی ضرورت میری یہ ویڈیو آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کرے گی کچھ نہ کچھ سوچ مجبور کرے گی تو آج کے لئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ